اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر اور آج ہم بات کریں گے اگوانستان ورسز نیڈرلینڈ کے میچ کی میچ تو بہت چھوٹا تھا لیکن ہمارے لئے بڑا امپورڈڈ میچ تھا اور اگوانستان یہ میچ جیت کیا جیتنا نیڈرلینڈز کو چاہیے تھا لیکن بات ہوئی ہے جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے کا ون سائیڈڈ اگوانستان جیتا ہے اور اگوانستان چاہتا ہے تو وہی 26 اٹھائیس اٹھائیس اور میں اگر یہ رن چیز کرتا 180 تو نیٹ رن ریٹ پاکستان کے تقریباً برابر آ جاتا لیکن اگوانستان یہ میچ جیتے ہیں اور اگوانستان کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے کیونکہ اگوانستان اس وقت ساتھ میچ کھیل کر آٹھ پوائنٹس پر ہیں نیوزیلینڈ کے ساتھ ہم چھے پر ہیں تو ہم سے زیادہ چانس اس وقت اگوانستان کا ہے لیکن اگوانستان کے آگلے دو میچ جو ہیں وہ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ سے ہیں جو بہت مشکل ہوں گے اگر اگوانستان ایک آٹھ اپسیٹ اور کر لے تو اگوانستان سیمی فائنل میں جا سکتا ہے اب دیکھیں کل جو میچ پاکستان اور نیوزیلینڈ کا ہے وہ تو ایک طرف کریں وہ تو کارٹر فائنل ہے لیکن اObشتیلیا کا میچ انگلینڈ سے ہے کل اگر وہ میچ آسٹریلیا ہار جاتا ہے تو اگوانستان اور آسٹریلیا کا بھی ایک میچ ہے اگر پھر آسٹریلیا اگر وہ بھی آر جاتا ہے تو آسٹریلیا بھی فس سکتا ہے کوئی کہیں پہ بھی فس سکتا ہے لیکن اس وقت اگوانستان اگوانستان آج کی جیت کے ساتھ سب سے بہترین پوزیشن پر پانچے نمبر پر آگئے ہیں ہم چھتے نمبر پر چلے گئے ہیں نیو زیلین فورت پر ہے اور سیلیا تھری پر ہے اب بھی اس وقت پوزیشن اگوانستان کے لئے بہت بہتر ہے اور ہمارے لئے اتنی خاص بہتر نہیں ہے تو دعا یہ ہے کہ ہمارے لئے پوزیشن آج مشکل ہو گئی ہے اگوانستان کے جیتنے سے دیکھیں ہم ابھی بھی 20 سے 25 پر سنٹ پر ہیں یہ جیتے وہ ہارے وہ ہو جائے یہ ہو جائے وہ مر جائے کیا فائدہ کیا فائدہ ہے ایسی کولیفیکیشن کا بات بھی فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے آج کا میچ ون سائیڈ ہوا ٹوٹل اگوانستان نے ون ایٹی بہت ایزی چیز کیا ہے نیڈلینڈ نے ون ایٹی بنا ہے اب دیکھیں کل کا میچ بہت بڑا میچ ہے کل دو میچ ہے دونوں بڑے میچ ہیں اگر کل انگلینڈ آسٹریلیا کو ہرا دیتا ہے تو آسٹریلیا کی بھی پوزیشن خطرے میں آ جائے گی آسٹریلیا کے ساتھ بھی مسئلیں ہیں مچل مارچ جو ہے ان کا اپنر جو وہ پرسنل لیزن کی وجہ سے ورلڈ کپ چھوڑ کے چلا گیا اور گلینڈ میکسویل انجیڈ ہے وہ بھی نہیں ہوگا تو ان کی لئے بھی مسئلیں ہیں انگلینڈ ویسی پریشان ہیں ہماری طرح سے رپورٹ یہ ہے کہ شاداب کا معاملہ بھی آؤٹ چل رہا ہے اور شاید شاید یہ فیصلہ ابھی تک ہوا نہیں ہے میکی آرٹر نے صبح پریس کانفرنس کی ہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی ڈیسیجن لیا نہیں ہے لیکن اس نے کہا ہو سکتا ہے ابراہر کو لائیں اور شاداب انجری کی وجہ سے بہر ہو جائے تو ایک اچھا ہوگا ابراہر ایک مسئلی سپینر ہے ایک سپینر ہمارے پاس سپین بولنگ ویسی بھی نہیں چل رہی تو ایک چانس لیا جا سکتا ہے لیکن نواز کی جگہ لیں شاداب کو رکھیں نواز کو نکالیں لات مار کے اور اس کو ابراہر کو ان کریں اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ کل کیا ہوتا ہے کل بہت بڑا دن ہے کل دونوں میچ پاکستان کے فیور میں گرنے چاہیے ہیں انگلینڈ جیتے اور پاکستان جیتے ہیں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے ہیں تاکہ نیوزیلینڈ کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کی جگہ بھی تھوڑی انسیکیور ہو جائے تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے پاکستان کا میں صبح ہے تو ڈیو کا بھی کوئی فیکٹر نہیں آئے گا دس بجے سٹارٹ ہوگا امید کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ اب امید تھوڑی بہت پھر سے لگائی ہیں امید کرتے ہیں کہ پاکستان کل نیوزیلینڈ کو ہر آئے ہر آئے گا انشاءاللہ کیونکہ ٹریک ریکورڈ ہمارے ساتھ ہے نیوزیلینڈ کی پریشانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ٹوٹل دس پلیئر جو ہیں ان کے فٹ ہیں چار انفٹ ہیں ایک جیمیسن کائل جیمیسن آیا ہے گیارہ تو گیارہ ان کے یہ ہوں گے ہمارے ساتھ حالات لگ رہے ہیں ہماری فارم بھی آ چکی ہے فخر زمان کے ضرور رن کرنے ہوں گے اور انشاءاللہ کوشش یہ کریں کل اچھے رن ریٹ سے جیتے ہیں اور اپنی ہاپس کو الائیو رکھیں باقی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن بھی رب آلے تینکیو موسیقی